دوستو اتر پردیش ہوم گارڈز کے لیے بڑی خوشکبری نکل کر آ رہی ہے بھائی بجٹ جاری کیا گیا ہے اتر پردیش کے سب ہی جلو کے لیے کتنا بجٹ ملا ہے کس مد میں ملا ہے پورے ریڈل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو دوستو بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ تک پورے ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا چینل پرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کیجئے تک اس طرح کے ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو آپ کو بتایا کہ بھائی ابھی میں نے ایک دو دن پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی زیرو چار جو بھارت سرکار کی طرف سے پتی پورتی کے مد میں پچیس پرتیشت جو بجٹ جاری کیا جاتا تھا اس پر روک لگا دی گئی ہے اور اس بجٹ کو اب زیرو تین سامان اتشتان کے اندرکت مد میں راشی جو ہے وہ دی جائے گری گی اس سے بھکتان کیا جائے سکرے گا بہت سارے لوگ کہنا تھے کہ سر کمنٹ کر کے کہ سر اس سے فائدہ ہوگا ہے یا نقصان دیکھیں اس میں فائدہ نقصان کوئی بات نہیں کیبل مد بدل دیا گیا ہے آپ کی جتنا پیسہ جہاں سے ملتا تھا وہی سے ملے گا بس کیبل انہوں نے مد بدل دیا زیرو چار کی جگہ پر زیرو تین کر دیا بھارت سرکار جو پرتی پورتی کرتی تھی وہ پرتی پورتی اب نہیں کرے گی تو اچھی بات ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ ملی رہا ہے ظاہر سی بات ہے نا تو یہ ایک نوٹیفیکیشن ریلیس کیا گیا بجٹ کا مینول آیا میرے پاس یہ بجٹ کا پورا پی ڈی اف پہنچ گیا ہے اور پی ڈی اف میں اسکین پر دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ پی ڈی اف میں لکھا کیا ہے اور پی ڈی اف کی جو کوپی ہے وہ میں اپنے فیس بک پر اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگ فیس بک پر جا کر پی ڈی اف کو لے لیجے گا ٹھیک ہے اور وہاں پر جا کر پیج کو لائک اور فالو دوستو ضرور کر لیجے گا اب پی ڈی اف پر دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے اتہ پردیش ہومگارڈ مکھیلے لکھنو زیرو سات اپریل یعنی کی سات اپریل دو جات تیس کی طرف سے ریلیس کیا گیا ہے پریشت ہیں اسٹاپ آدھیکاری ہومگارڈ مکھیلے لکھنو سامست جلہ کمانڈیڈ آہرہ نو میں ہومگارڈ اتہ پردیش کو ریلیس کیا گیا ہے ٹھیک ہے سامان اعتشتان کے مانک مد میں دھنڈاشی کا آبنٹن کیا گیا ہے زیرو تین سامان اعتشتان ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا انودان سنکیہ دے رکھئے لیکھا شیر دو جار ستر آن پرشاشنک سیبائیں اجنیتر ایک سو سات ہومگارڈ سنگٹھن زیرو تین سامان اعتشتان کے اندر کا شاشنہ دیش سنکیہ دے رکھی ہے سات چاہ دو جار بائی جس کی چھائے پرتیس سات میں سلگنے کرتے کی ہے دوارہ پرابت انودان سے زیرو تین سامان اعتشتان کی مانک مدوں میں سلگن آونٹن آدیش تنکیہ دے رکھی ہے سات چار دو جار تئیس کو چالو بتور دو جار تئیس شوویس میں آرہن ایتو نیم شرطوں کے آپ کے انجستان پر رکھی گئی ہے تو یہ پورے نیم جو قائدے اور قانون یا جو نیم ہوتے ہیں پورے وہی دے رکھائے گئے بھئی جہاں خرچ کرنا ہے وہی لے کرنا ہے ادھر ادھر پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے اور خرچ کرتے ٹائم کن کن باتوں کا خیال لکھنا ہے وہ سب دے رکھا جو بجٹ کے ساتھ جوڑا رہتا وہی سب لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نیچے کی طرف کے کیشب سنگھ بے تینینترک دے رکھیں جس کو اپرتی بھیجی گئی اس سب کے نام لکھے گئے گیارہ پیچ میں یہ میرے پاس پی ڈی اپ پہنچا ہے اور دیکھنا اس کے ساتھ ایک اور آدیش جاری کیا گا وہی والا آدیش ہے سیم لیکن یہ آدیش اور سمست جیلا کمانڈینڈ ایم آہ رہا رہا رہی اومگاڈ اتر پردیش کو ڈیلیس کیا گیا وہی بات لکھی ہے جو اوپر لکھی ہوئے سیم وہی بات ٹھیک ہے اب آپ نیچے کی طرف جب آپ آئیں گے تو یہ دے رہا ہے جو دے رکھا ہے پیسہ بیترت کرنے کا جو یہاں پر دے رکھا ہے چوہتر گرہ بیباگ اومگاڈ بیتبر دوہجا تیز چوبیس تیز چوبیس کے لیے بجٹ ریلیس کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک سو ساتھ اومگاڈ زیرو تین سامان اتشتھان کے اندرکت یہ پیسہ جاری کیا گیا ہے کس جلے کو کتنا دیا گیا ہے کن مدوں میں آیا ہے مزدوری مد میں آیا ہے اور ماندے مد میں آیا ہے ٹھیک ہے ماندے کے لیے آپ کے پیسہ آگیا ہے ماندے مد میں پیسہ اور مزدوری مد میں پیسہ دونوں پیسے آگئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سہارنپور جلہ کمانڈینڈ کے لیے کتنا ہے مزفر نگر میرڈ بولن شہر علیگر مطرہ آگرہ مینپوری ایٹا بریلی بدائیوں بجنور مراداوہ شاہنپور پیلی ویش رامپور فرقہ باد اس کے لابے ایٹاوہ کانپورنگر پتے پور جھانسی جالاؤن حمیر پور باندہ بانانسی مرزا پور جان پور گازی پور بلیا گورک پور بستی آدمگر دیوریہ لکھنو کلیکٹریٹ ان ناؤ رائی بلیلی سیتہ پور ہردوئی لکیم پور کھری ایدھیا گونڈا بہرائج سلطانپور پرتابگر باراونگی لیلیت پور گازی آباد جوار بابن لکھنو جوار بابن لکھنو دو بار ہے ٹھیک ہے کانپور دیہات سیویل لائنس پریاغ راج مہو سدھات نگر فیروز آباد سون بدر مہاراج گنج مہووا سنت ربیداس نگر کشی نگر امبیٹکا نگر گوتم بودھ نگر چندولی ہاتھ رس بلٹرامپور سنت کبیر نگر اوریہ کوشامبی بھاگپت کنو شریبستی امروحہ چتکوٹس کازگانج ہاپور شاملی اور سنبھل تو چھتہ نام دے رکھے جبکہ پچھتہ ریکوں کی ایک جلا جو ہے لکھنو جو ہے دو بار لکھا ہوا ہے آن پر ٹھیک ہے تو پچھتہ جلوں کے لیے یہ بجٹ جاری کر دیا گیا ہے روپے گیارہ عرب انیس کروڑ ستر لاکھ سیتالیس ہجار ٹھیک ہے اتنا روپےہ مانگا گیا پورا اتنا روپےہ مل گیا ہے یہ شاپ سنگھ بیتی نیانترہ نیچے کی طرف آنگے جو جو پرانے آدھیشوں کا حوالہ دیا ہوا ہے وہ سب لکھ رکھا انہوں نے کہ بھائی نیام شرطیں کیا رہیں گی وہ سب انہوں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے کہ بھائی اتھر اتھر پیسہ خرچ نہ کیا جائے مانک مد کون کون سے مانک مد ہے بیتن مزدوری مہنگائی بتا یہ سب انہوں نے یہاں پر لے رکھی ہے جانکاری پورا ڈیٹیل سے گیارہ پیج کا نوٹیفیکیشن ریلیز کیا گیا ہے اور گیارہ پیج کا یہ میں اپنے فیس بک پر ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو آپ کو ٹینشن لینے ہی ضرورت نہیں ہے زیرو تین جو آہ سامان انترسٹان کی مد میں جو راشی لینی تھی دو جہا تیز چوہویس کے لیے وہ ریلیز کر دی گئی ہے پیسے کی کوئی دکت ہونے والی نہیں ہے دو جہا تیز چوہویس میں کیونکہ بجٹ آ چکا ہے انتظار رہتا ہے اس بجٹ کا اور شروع میں ہی بجٹ مل گیا تو آپ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیسہ اگر شروع میں ہی مل جائے تو ٹینشن ختم ہو جائے کرتی ہے اور آپ کا بجٹ پورا ریلیز کر دیا گیا ہے اچھی بات ہے آپ لوگ کمنٹ کیا کرو آپ لوگ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے اور لائک نہیں کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سر کوٹ میں کیا چل رہا ہے کوٹ میں جو کیس ڈلے ہوئے ہیں آپ کے ہائی کوٹ میں کوئی بھی تاریخ ابھی نہیں ہو رہی ہے تاریخ پڑے گی تو آپ کا بھائی آپ کو جان کر ہی پروائیڈ کرا دے گا کہاں سے بھی جہاں سے بھی اپ ڈیٹ آتی ہے چاہے وہ میڈیا سے نکل کر آئے چاہے آپ کے بیباک سے سب سے پہلے پہنچا دیتا ہے اور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو سب سے پہلے پہنچا دیں گے یار ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ابھی تک فیس بک پر نہیں پہنچ رہے ہیں تو یار فیس بک پہ پہ پہنچو فیس بک پیج کا لنک جو ہے میں نے نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کرا دیا ہے فیس بک پہ جائیے اور پیج کو لائک کر کے فالو کو ضرور کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی میں آدیش کی کوپی دکھاتا ہوں وہ آدیش کی کوپیاں میں اپنے فیس بک پر اپ لوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو فیس بک کو جا کر لائک اور فالو کر لیجئے اور ٹویٹر پر ساتھ دیجئے آپ لوگ ٹویٹر پر ساتھ نہیں دینا چاہتے ٹویٹ کرو تو ڈھائی سو تین سو بہت ہوئے تو اتنے ری ٹویٹ ہو پاتے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ پندرہ ہزار بیس ہزار تک بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں ویڈیو لیکن ٹویٹر پر ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے جب تک ساتھ نہیں دیں گے تب تک بات کیسے بنے گی بھائی آپ اپنی مانگ کو پہنچا رہے ہیں وہاں تک میں آپ کے لئے ٹویٹ کرتا ہوں لیکن آپ لوگ ٹویٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تو فائدہ مزا نہیں آتا پھر ری ٹویٹ کرنے کا من بھی نہیں کرتا کہ بھائی ٹویٹ کرو آپ لوگوں کے لئے ٹھوڑا سا اپنے آپ کو جگہ ہو ٹھیک ہے اور جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کا بھائی آپ کو پہنچا دے گا آپ لوگ کمنٹ باکس میں آکھ رہے ہیں ضرور لکھا کریں ایو پی ہوم گارڈ نیوز ٹوڈے کوئی بھائی ڈیماغ میں کوئی سوال چل رہا ہو وہ بھی لکھ سکتے نیچے کمنٹ باکس میں آکے ویڈیو ویڈیو کیسا لگا مجھے بتائیے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھائی اسی طرح کی ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکون کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے سبسکرائب ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لائک ہر ویڈیو کو کرنا ہے لیکن سبسکرائب ایک ہی بار کرنا ہے سبسکرائب کرنے سے آپ ہمارے چینل سے جڑے جائیں گے اور جو بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ کا اپنے آپی پہنچ جائے کریں گے چلیے دوستو چلتا ہوں اپنا خیال لکھئے پریبار کا خیال لکھئے پھر ملکات ہوگی تینکیو